تو میں نے کہا ایسے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے جس کے پاس تعلیمات مقامل ہیں کامل ہیں اور ایسے مذہب کو چھوڑ گی نہیں دیتے کیونکہ پاس تعلیمات ہی نہیں ہیں ان تعلیمات کی اچھا یا بڑا ہونے کا فیصلہ کو باق نہیں کیا جائے پہلے تعلیمات تو ہو تو تعلیمات ہوں گی تو پھر ہم دحس کریں گے یہ صحیح ہے یا غلط تو فورا جواب دیا کہ اگر اسلام دہشتگردی نہ سکھاتا تو میں مسلمان ہو جائے جواب سن رہے ہیں اسلام دہشتگردی ایسا تصور مسلمانوں کا قائم کی ہے کہ ہر مسلمان جو اب بزارت خود دے گئے اسلام کیا سکھاتا دہشتگردی نہ سکھاتا تو میں کیا ہو جاتا مسلمان میں نے ان سے ایک ٹائگر خان سے ایک سوال کیا خان میں نے خود لگائے گا ٹائگر خان سے میں نے ایک سوال کیا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ مثال کے طور پر اسلام نے کہاں دہشتگردی سکھائی ہے تو وہ افغانستان کی مثال دینے لگا کہ وہاں حیرت کے نام پر پٹھاں عورتوں کو فتل کر دیتے ہیں درہاں کنی دیکھا کسی سے آنکھ مٹکا ہوا ڈیجن گولی باردی دوسری بات ہی نہیں ہم تو یعنی بٹھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور انہی کی سمجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اطلاعہ پیزارانہ حال یہی جانا چاہ رہے تھے کہ ہماری دو بینی ہیں ادھر بھومتی پیڑتی ہیں نائٹ کلب میں چلی جائیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا مسلمان کی بیوی کنی در آنکھ مٹکا ہوا باردیجن گولی یہ درشت گردی ہے تو میں نے کہا عمل تو ایسا ہے نہیں اس کے قانون ہیں سابتے ہیں شریعت میں قانون ہیں گواہ ہیں لیان ہیں وغیرہ وغیرہ دوسرا اگر بلفرز مان لیا کہ ہیں ایسے اور اس نے کیونکہ مثال افغانستان کی دی تھی اور اس وقت امریکہ نے افغانستان پر نیا نیا آٹیک کیا تھا یہ جو ابھی سن دو ہزار دو میں کیا ہے تو ایک میں کیا ہے تو یہ نیا نیا اس وقت بتیس بتیس ہزار ٹن وزنی بم امریکہ وہاں گرا رہا ہے تو میں نے کہا افغانوں نے غیر کے نام پر جتنی عورتوں کو قتل کیا ہے ایک ہزار چار سو سال میں فرض کر لو ان عورتوں کی تعداد ایک طرف اور ایک مہینے میں امریکہ جتنی عورتوں کو قتل کر چکا ہے بتیس ہزار ٹن وزنی بم گرا کے بتاؤ کن قتل کی تعداد زیادہ ہے پورے پورے گاؤں اس وقت ملی امیٹ ہو رہے تھے اس میں عورتیں بھی بچے بھی میں نے کہا ہزاروں کو مردtte claws بیوا کر دیا اس نے ہزاروں کو پکاہی ماظور ہزاروں کو انبھا ہو بستیوں کی بستیاں ہو جائے 감�ی تو غیرت کے نام پر اس قتل کو روکنے کے لیے جو قتل غارت ہو رہی ہے وہ مسلمان کر رہ رہے ہیں یا عیسائی کر رہے ہیں نہیں آئی میرا خیالے باسنے وہاں غیرت کے نام پر اگر قتل ہو رہا ہے تو کیا اتناب ہو رہا تو اتناب ہو رہا ہے اور اگر افغان نے کسی عورت کو قتل کر دیا غیرت کے نام کے تو نام تو کم اسکم غیرت کا تھا اب کس نام سے قتل کر رہے ہیں اس عورت سے کس جرم تو ہوا ہو جانا ہے کسی کی بیویوں کے کسی سے نجائش کالوں کا مقابل کر رہی ہے اب جو آپ حاصلوں کو قتل کر رہے ہیں جن میں دور پیتے بچے بھی ہیں ان سے کیا غلطی ہوئی ہے کیا جرم ہوا ہے ان سے کیا وہ اتنے معصوم بچے اٹھ کے ورل ٹریس سینٹر کے حملہ کر سکتے تھے کیا وہ امریکہ کے ائرپورٹ سے جاہاں مولا کے اور امریکہ کی تین بڑی بڑی اماعتوں کو ان افغان بھوکیں دنگی افغانوں نے گرائے کیا کیا دنیا کی آنکھوں کو اندھا کر رہے ہو گیا میرے بھائی میڈیا جو ہے نہیں میڈیا آج آپ کو ایسی غلط پٹیاں پڑھا رہا ہے یہ بات ہی غلط ہے کہ مسلمانوں نے بل ٹریس سینٹر گرائے آئی یہ بات ہی غلط ہے آج حقائق سے یہ بات صاحبت ہوا ہے یہ کہاں تھی یہودیوں نے خود گیا بچ میں سینٹر گئے اتوار کے دن یہ حاصل ہے ہفتے کے دن ایک یہودی بھی اس امارت میں موجود بولو بھائی نہیں تھا آپ کسی امریکن سے پوچھیں دلائی سے ثابت کرو کہ اس دن ایک یہودی اس امارت کے اندر موجود تھا دلائی سے ثابت کرو یہ مر جائیں گے زہر کا تعلق نہیں کہ مگر یہ بات ثابت نہیں کر سکتے یہ وہ یہود ہے جس کی مکاریا قرآن نے بیان کی تو میں نے اس شخص کو کہا میں نے کہا میرے بھائی خود ہی گرایا کیا کیا خود ہی گرایا اور پھر غریب دھوکے ننگے مسلمانوں پہ جن کے پاس کھانے کے لیے روکی نہیں تھی ان پر دیزی کٹر بم گرا گرا کے ان کو حلا کر رہے ہو بتاؤ کون دہشتگرد ہے اور کون مظلوم ہے تو اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تجھے معلوم نہیں اللہ نے اس کو ہدایت دی نہیں دی مسلمان ہوا نہیں ہوا لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ایک ہزار چار سو سال تک ان تعلیمات کا محفوظ رہنا اس کی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں صرف ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس پہ چل کے نجات قاسم کی جا سکتی ہے اگر وہ نہ ہوتے تو ان کی شخصیت اس قابل نہ ہوتی تو ایک ہزار چار سو سال تک اللہ کی تعلیمات کو محفوظ نہ کرتا اس لیے میرے بھائی محول کیسے ہی خراب ہو جائے اپنے نظریہ کے حصلا کرو اور اپنا دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کرو اور یہ یقید کرلو کہ آپ کو اگر نجات ملے گی دنیا اور آخرت میں تو آپ کو طریقہ صرف نبی کا افتیار کرنا پڑے گا کسی اندریس کا کسی جاپانی کا کسی فرانسیسی کا کسی سائنسدان کا نیوڈنگ کا ان سے سائنس سیکھو خیز سیکھو کیمسی سیکھو حلال و حرام ان سے نہ سیکھو حلال و حرام کس سے اسرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محمد عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر ہماری محمد نصیف فرمائے امان پر ہماری محمد مصیف